اسلام علیکم بھائی یہ وہ روم ہے جو ہمیں قارنٹین کرنے کے لئے انہوں نے دیا ہے یہ دیکھیں 5 سٹار روم ہے ہمیں ہر چیز پروائیڈ کر رہے ہیں یہ بیڈ روم یہ وہ روم ہے تو شاید ہمیں شاید نہیں کنفرم ہے جو پاکستان میں قارنٹین کرنے کے لئے کبھی بھی نہیں ملنے والا ہر بندہ قارنٹین نہیں کر سکتے اور چینیز گورنمنٹ ہمارے ساتھ فل تاون کر رہے ہیں اور پاکستانی گورنمنٹ بھی ہمارے ساتھ فل کارپریٹ کر رہی ہے یہ دیکھیں کھانے کے لئے انہوں نے ہمیں سب کچھ دیا ہے فروٹس کےک فروٹس ملک ایوریتھنگ اس دیا اسلام علیکم میرے نام محمد ہے اور میں خوبے یونیورسٹی آف چینیز میڈیزن کا سٹوڈنٹ ہوں جو کہ وہان سٹی میں لوکیٹڈ ہے ریسٹلی پر شنکھائی آیا تھا اور شنکھائی کے سٹے کے دوران ہی مجھے پتہ لگا کہ وہان میں تمام قسم کی ٹرانسپروڈیشن پر دھو گئی ہے جب یہ مجھے معلوم ہوا میں فورن ریلوے سٹیشن گیا اور ریلوے سٹیشن کو بتایا کہ میں وہان جانا چاہتا ہوں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نہ صرف وہان بلکہ پورا خوبے پروینس لوگڈ ہو گیا میں نے فورن اپنی یونیورسٹی کے منیجمنٹ کو بتایا کہ میں شنکھائی میں پسا ہوں تو میں کیا کروں تو انہوں نے کہا کہ اس وائرس پر کابو پانے کے لئے شاید ایک میری سے زیادہ وقت لگ جائے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ملک چلا جائیں میں نے اسی طرح کیا میں نے فورن اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتایا اور انہوں نے میری ٹکٹ کروا دی جب میں نے ٹکٹ کرائے تو مجھے کسی نے بتایا کہ جب آپ نے پاکستان جانا ہے تو آپ کو ایک میٹی کا سیٹیفیکٹ ہونا لازمی ہے میں نے اس انفرمیشن کے لئے پاکستان امبیسی میں کال کی تو پاکستان امبیسی کو اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں تھا انہوں نے کہا ہمیشہ کی انفرمیشن نہیں ہے میں نے وقت ظاہر نہیں کیا میں فورن اگلے دن ائرپورٹ حکام کے پاس گیا اور ائرپورٹ حکام سے اس بارے میں پوچھا انہوں نے بتایا کہ کوئی میڈیکل سیٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں آپ جا سکتے ہیں میں خوش ہو گیا اب وہ واپس آیا اگلے دن میری فلائٹ تھی تو چیک ان جب میری ہوئی تو انہوں نے میرے جب پاسپورٹ چیک کیا انہوں نے دیکھا کہ میرا پاسپورٹ پر خوبے کا ویزہ لگا تھا انہوں نے فوراں تین سو بندے لائن میں کھڑے تھے ان کو لائدہ اور مجھے لائدہ کر دیا اور لے کے چلے گئے میڈیکل ٹیم کے ساتھ انہوں نے میرا فیور ویورٹ چیک کیا تو جب چیک کیا تو دیکھا تو سب کچھ نارمل تھا اور میں نے کہا جب نارمل تو میں جا سکتا تو انہوں نے کہا نہیں آپ جا نہیں سکتے انہوں نے میری رپورٹ بنانا شروع کر دی حالانکہ سب چیز نارمل دی اور انہوں نے کہا کہ آپ خوبے سے آئیں تو آپ جانے ہی سکتے خواب کی فلائٹ کینسل کیوں نہ ہو جائے آپ کو ہسپیٹل جانا پڑے گا ٹیسٹ کے لیے اور انہوں نے ایسے ہی کیا مجھے ہسپیٹل لے کر چلے گئے ہسپیٹل لے کر گئے ایمبلز میں بٹھا کے تو انہوں نے کہا آپ کے ٹیسٹ ہوں گے تو آپ پیک کریں میں فوراں میں نے کانسلیٹ میں کال کی اور ان کو بتایا کہ مجھے پہ کرنے کا کہہ رہے ہیں تو انہوں نے فوراں مجھے کہا کہ نو پروبلم اور آپ ٹیسٹ دے آپ کو کوئی پیسے پہنی کرنے پڑے گے میں نے فر ٹیسٹ دیے اور مجھے پھر ہسپیٹل لے باتایا کہ آپ کی امیسی کی کال آئی ہے تو آپ کی جتنے بھی چارجی جتنے بھی ٹیسٹ ہوئے وہ فری آف کسٹ ہے میں نے شکر کیا کہ ہماری بیسے نے مدد کی ہماری ادھر بیٹھا رہا ہم نے ٹیسٹ کا ویٹ کر رہا تھا کہ چھے گھنٹے میں انہوں نے ریپورٹ دے دی اور انہوں نے کہا سارے نیگٹیٹیو ہے میں فوراں اے ایرپورٹ چلا گیا میں نے اپنی فلائٹی سکیجول فلائی ایک دیکلے دن کی کروائی میں اے ایرپورٹ میں ویٹ کر رہا تھا کہ شام کو مجھے دوبارہ ہسپیٹل کی کال آتی ہے اور ہسپیٹل کہتا ہے کہ آپ پس آجیں کیونکہ آپ کے دوبارہ ٹیسٹ ہوں گے ہم نے سینینڈ ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا میں نے ان کو سارا بتایا کہ میرے پاس ویسے نہیں میں فسا ہوں اور شنگھائی میں اپنے پلے سے پورے خرچہ کر رہا ہوں رہ رہا ہوں میں کیسے رہ ستا ہوں تو انہوں نے کہا آپ پس آجیں آپ کو ٹرانسپورٹشن سے خرچہ دیں گے پلیز آجیں صرف آدے گھنٹے کا ٹائم ہے آدے گھنٹے میں آپ کے ٹیسٹ ہوں گے اور باب پس آپ چلے جائیں گے میں نے پھر بھی ہامی بھری میں پھر گیا ہوسپیٹل اور پھر جب میں نے کہا چلے آپ ٹیسٹ لے تو پتہ لگا کوئی ٹیسٹ نہیں تھا انہوں نے کہا آپ کو کورنٹائن کیا جائے گا چوتہ دنوں کے لیے میں پریشان ہوگا کہ میری فلائٹ دوبارہ ریسکیجول تھی اور فرسٹ ریسکیجول دو ہوتا ہے فریوکاستو کا سیکنڈ ریسکیجول میں ریٹ کریں آپ سب ٹھیک ہو جائے گا میں پریشان ضرور تھا لیکن جب مجھے وہ ایمبلیس نے پٹھا کے کورنٹائن لے کر آئے تو دیکھا تو انہوں نے ہمیں فائی سٹار ہوتل میں کمرہ دیا اس فقط جہاں میں ویڈیو بنانا ہوں یہ فائی سٹار ہوتل ہے یہاں انہوں نے ہمیں کمرہ دیا اور ہمیں ہر قسم کی فیسلیٹی پروائیڈ کیا ہمیں ہر قسم کا کھانا پروائیڈ کیا مسلم فود پروائیڈ کیا میں نے سے پوچھا کہ آپ ہم سے کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی ایمبلیسی ہم سے مسلسل رابطے میں اور ویری کانشیئس آباؤڈ یور ہیل اور پوچھ رہی ہے کہ ان کو کھانا مسلم دیا جائے ان کو ہر قسم کی سہولیات پروائیڈ کی جائے تو میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا پاکسینی گورنمنٹ کا پاکسینی ایمبلیسی کا چنگائی جنرل کانسلیٹ کا اور بالخصوص چینیز گورنمنٹ کا جنہوں نے ہمیں تمام تر سہولیات دی اور ہمارا خیال رکھا وزید یہ کہ ہمیں پاکسینی ایمبلیسی نے خود بتایا ہے کہ جن جن لوگوں کا خوبے کا ویزا ہے وہ خواہ شنگھائی سے جائیں گوانگچوچو سے جائیں بیجنگ سے جائیں یا اورمچی سے جائیں ان میں اگر ایک بھی سمٹم نمائع ہوا یا سورہ سا بخار یا ذرہ سا نزلہ ہوا تو ان کو چودہ دن کے لئے کورنٹائن کیا جائے گا سو اگر کوئی بھی ٹرائیول کرنا چاہتا ہے اپنی کنٹری میں کسی بھی طریقے سے اور اس کے پاس خوبے کا ویزا ہے تو وہ ان سب چیزوں کے لئے تیار رہے موسیقی موسیقی